اسرائیل پر ہوئے آتنگ کی حملے سے جہاں پوری دنیا صدمے میں ہے وہی کچھ لوگوں دوارہ حماس کو کھلا سمرتن مل رہا ہے جن حماس کے آتنگ وادیوں نے گپ چپ طریقے سے اچانک حملہ کر شیکر و نردوس اسرائیلیوں کو مار دیا محلاؤں اور بچوں تک کو نہیں چھوڑا اسی کے سمرتن میں بھارت کے کچھ لوگ کرے ہیں جس فلسطین کی جنہوں کو حماس اپنا بتا رہے ہیں وہ کبھی ان کا تھا ہی نہیں فلسطین جیروسلم پر یہودیوں کا ہی کب جا رہا ہے اس آئی مسلم اور یہودی میں سب سے پرانا دھرم یہودی ہونے کے قارن جیروسلم میں سب سے پہلے یہودیوں کا مندر ہی بنایا گیا تھا مسلمان کے ادکار ہوتے ہی یہودیوں پر بھیانک جلم کیے گئے اور انہیں ڈر کے قارن اپنے جمہین کو چھوڑنا بڑا اپنا کوئی صحیح ٹھکانہ نہیں بنانے کے قارن جہاں بھی گئے باہری ہی سمجھے گئے پر یہودیوں پر اتیچار کی کہانی بہت قرآنی ہے جو اب تک جاری ہے آئیے کچھ گھٹناوں کے دورا سمجھتے ہیں کہ کتنی اتیچار اور فیڈا جیلنا پڑا ہے یہودیوں گریناڈا اسپین 1066 دنیا بھر کے دیش اسلامی ہنسا کا سکار رہے ہیں اسپین کا گریناڈا بھی اسلام بیوادیوں کی ہنسا کا گواہ رہا ہے گریناڈا میں یہودیوں اور اسلام بیوادیوں کی بیچ لمبے سمیں تک سنگھرس ہوا لیکن 30 دسمبر 1066 کو مسلموں نے یہودیوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بھیشن نرسنگھار کیا 30 دسمبر 1066 کو سہر کے بوسنگھگ بربر مسلمانوں کی ایک گسائی بیر نے شاہی محل پر دھاوا بولتے ہوئے جوسف کو پکڑ لیا اور مار ڈالا اس کے بعد اس کے سریر کو ایک کروس لٹکا دیا گیا حالانکہ اسلام بیادی یہی نہیں رکے انہوں نے سہر کے سبھی یہودی پریواروں کو گھیر لیا یہودیوں کی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ اس ایک دن میں چار ہجار سے ادھگی یہودیوں کو مسلمانوں دورہ کورتا سے مار ڈالا گیا تھا کروسیٹ یروسلم 1095 سے 1291 عیسائیوں نے عیسائی دھنم کی پویتر بھومی فلسطین اور اس کی رازدھان یروسلم میں عیسیٰ کی سمادھی پر ادھگیار کرنے کے لیے 1095 اور 1291 کے بیچ سات بار جو یود کیے اسے کروسیٹ کہا جاتا ہے اسے اتحاس میں سلیوی یود بھی کہتے ہیں یہ یود سات بار ہوا اس لیے اسے سات کروس یود بھی کہتے ہیں اس کال میں اس بھومی پر اسلام کی سنہ نے اپنا ادھیپت جمع رکھا تھا جبکہ اس بھومی پر موسیٰ نے اپنے راج کی اصحاب نہ کی تھی اس طرح اس بھومی پر یہودی بھی اپنا ادھکار چاہتے تھے عیسائی یہودی اور مسلمان تینوں ہی دھرم کے لوگ آج بھی اس بھومی کے لیے یود جاری رکھے ہیں ہزاروں یہودیوں کو مار دیا گیا تھا اور کئی کو عیسائی دھرم میں پریورت ہونے کو مضبور کیا گیا اسپینس نسکاسر 1492 1492 میں اسپین کے شاسکوں نے ایک ساہی آدیس جاری کیا جس میں گھوشنا کی گئی کہ عیسائی دھرم میں پریورت ہونے سے انکار کرنے والے سبھی یہودیوں کو دیس سے نسکاسر کر دیا جائے گا ویسے سگو کا انمان ہے کہ لہو دو لاگ لوگ کو باہر نکالا گیا اور سرچھا تک مہنچنے کی کوششوں میں ہزاروں لوگ مارے گئے ہولوکاسٹ یہودیوں کا خاتمہ 1933 سے 1945 ہولوکاسٹ ناجی جنمن ساسن اور اس کے سہایق اور اسے یوگیو دورہ 60 لاکھ یوروپیے یہودیوں کا فیوستیت راج پریوجیت پتھ پیرن اور ہتیا تھی ہولوکاسٹ ایک اُبھرتی ہوئی پرکڑیہ تھی جو 1933 اور 1945 کے بیج یوروپ میں ہوئی